نحمدو و نسلی و نسلیم وعلا رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانا اللذی یسراب عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصر اللذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر وقال اللہ تبارک و تعالی علم نشرح لکا صدرك وبدعنا عنکا وزرك اللذی انقض ظهرك صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَجْوَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی وَسَلِيمًا عَلَى سَجِدْنَا مُحَمَّدِ وَعِتْ رَتِيبِ عَلَذِي كُلِّ مَعْلُمِ لَك السلام علیکہ يا نبی اللہ السلام علیکہ يا رسول اللہ السلام علیکہ يا حبیب اللہ السلام علیکہ يا نور اللہ السلام علیکہ يا خاتم النبیین السلام علیکہ يا رحمت اللی العالمین السلام علیکہ يا محمد مصطفی السلام علیکہ يا احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی ظلمت آپ سے پہلے اندھیرہ تھا ہرے گھر میں تم آئے ہو گئی دنیا منور يا رسول اللہ محبت آپ کی غالب نہ ہو جب تک ہر ایک شئے پر مکمل ہو نہیں سکتا یہ ایمان يا رسول اللہ زمانہ ہو گیا اب تک یہ دنیا مہوے حیرت ہے زمانہ ہو گیا اب تک یہ دنیا مہوے حیرت ہے تم آئے عرش پے پل بھر میں جا کر يا رسول اللہ تم آئے عرش پے پل بھر میں جا کر يا رسول اللہ اور تورو معراج کے واقعے سے ملتا ہے یہ سبق اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے تیری معراج کے تو عرش بری تک پہنچا تیری معراج کہ تُو عرشِ بری تک پہنچا میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر سال کی طرح اس سال بھی شبہ معراج کے موقع پر جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی اس پر ہم کتنا بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کریں تو وہ کم ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو پھر سے ہماری عمر میں یہ سعادت بخشی کہ ہم شبہ معراج کی محفل کو سجائیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج کے واقعے کا تذکرہ کریں کیوں منائی جاتی ہے شبہ معراج سوالات کرنے والے اعتراضات اٹھاتے ہیں کیا ملتا ہے معراج کرنے سے اور کیوں کرنی چاہیے شبہ معراج اور کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج منائی ہے کیا صحابہ نے منائی ہے ترہ ترہ کے اعتراضات کرنے والے اعتراضات کرتے رہتے ہیں مگر عاشقان مصطفیٰ ہیں کہ بغیر کیا ہے لوگوں کے اعتراضات کی طرف دھیان دیئے کہ حجوم کی صورت میں آتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سب سے بڑے موجزے کی یادگار مناتے ہیں دیکھئے ایک ہوتا ہے موجزہ ایک ہوتی ہے قدرت ایک ہوتی ہے کرامت کرامت بولو یا موجزہ بولو یا قدرت بولو تینوں کے معنی ایک ہی ہے کیا ہے کہ ایسی چیز جس کے کرنے سے تمام انسان آجیز آجائے اگر وہ ولی سے ہو تو اس کو کرامت بولتے ہیں کسے بولتے ہیں ولی سے ہو اور ولی کس کو بولتے ہیں متقی پریزگار بندے کو بولتے ہیں یہ اللہ نے خود وضاحت فرمائی اِن اولیاءہو اِلَّا الْمُتَّقُون میرے ولی متقی لوگوں میں سے ہوتے ہیں یہ اللہ نے خود ہی وضاحت فرما دی تو بات معلوم ہوئی کہ جو بندہ ایمان لاکر تخوہ اختیار کرے وہ گروپ میں سے اللہ جس بندے کو چل لیتا ہے اپنا محبوب بنا لیتا ہے وہ بندے سے کچھ ایسی چیزیں سادیر ہوتی ہے جس کو عام انسان کرنے سے آجیز آجاتے ہیں تو اسے بولتے کرامت اور جو ولی ہوتا ہے وہ کرامت دکھانے میں نبی کا محتاج ہوتا ہے کرامت دکھانے میں کس کا محتاج رہتا ہے نبی کا محتاج رہتا ہے یعنی بغیر نبی کی اطاعت کرے بغیر نبی کی غلامی کرے کہ اس کو یہ مخامات حاصل نہیں ہو سکتے یہ ہے ولی سے سادیر ہونے والی کرامت کا بیان آئیے پھر موجزہ کسے کہتے ہیں موجزہ بھی اسی قول تھے کہ جس کو عام انسان کرنے سے آجیز آجائے مگر وہ نبی سے ہوتا تو اس کو بلتے موجزہ اور جس کو انسان سمجھنے سے تاثیر ہو جائے آجیز ہو جائے کہ ایسا کیسے ہو گیا حیرت میں پڑ جائے بس دیکھتا ہی رہ جائے تو اس کو بلتے موجزہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حد و بے حساب موجزات ہیں اتنے موجزات اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صادیر فرمائے جس کا شمار ایک رات کے بھی بیان میں مکمل نہیں ہو سکتا ایک پوری رات کے بھی بیان میں مکمل نہیں ہو سکتا یہ موجزات نبی سے صادیر ہوتے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ روح اللہ کا مردوں کو زندہ کر دینا مردے کو کوئی زندہ کر سکتے ہیں پوری انسانیت اتنی ترخی کر کے بھی آجیزیں مردے کو زندہ کرنے کے بارے میں مگر اللہ کے نبی ساروح اللہ نے زندہ کر دیا یہ ہے نبی کا موجزہ جہاں انسانی عقل حیرت میں پڑ جاتی ہے ایسے کیسے کر دیا دیکھو رسول پاک نے چاند کے ٹکڑے کر دیئے انسان ابھی خالی چاند میں پہنچ کے چترہ لے رہا مگر رسول پاک چاند کے ٹکڑے کوئی میزائی ڈال کے نہیں کرے میزائی ڈال کے نہیں کرے بلکہ اپنی انگلی خالی اٹھا کے اشارہ کر کے چاند کے ٹکڑے کر دیئے اب انسان سوچتے رہ جائے اشارے سے کیسے ٹکڑے ہوئے ہے نہیں بولا وہ سوچتے سوچتے اس کی اخل تھکے دیوانی پاگل ہو جائیں گی مگر بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی یہ کیسے ہو گیا اس کو بولتے موجزہ ڈوبے ہوئے سورج کوئی انسان واپس لوٹا سکتا نہیں مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا یہ سرکار کا موجزہ ہے ہے نہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی چیز سادیر ہو جائے اس کو بلتے خدرت جیسے لا محدود آسمان کو کس نے بنایا اللہ نے ہم ایک ورخ کو ایک پیج کو جو اتنا ہلکا بھلکا ہے انگلی سے ہل جاتا اس کو بھی بغیر سپورٹ کے ہوا میں معلق نہیں دھہرا سکتے دھہرا سکتے کہا بلو اوپر سے تو بھی سپورٹ دینا نیچے سے تو بھی دینا دائیں بائیں سے تو بھی دینا پتلے سے ورخ کو بغیر کسی سپورٹ کے معلق لٹکا نہیں سکتے مگر اللہ رب العزت نے لا محدود آسمان کو بغیر پلر کے کھڑا کر دیا نہ پیچھے سے کوئی سپورٹ اتنا لا محدود آسمان کہ جس کو انسان کی نگاہیں بھی اپنے اندر سما نہیں سکتی اتنے لا محدود آسمان کو پھر اس کے اوپر اللہ تعالی نے کیا کیے گولے چمکا دیے تارے بنا کر کہہ کشاؤں کی صورت میں ہینیولا چاند سورت ستارے سو لٹکا دی اللہ پاک نے مگر وہ بھی بغیر سپورٹ کے خالی ہم رہے گولے کی صورت میں نہ اوپر سے سپورٹ نہ دائیں بائیں سے نہ نیچے سے ہینیولا بغیر کسی سپورٹ کے اللہ پاک نے کھڑا کر دیا ایک بیج سے اتنے بڑے درخت کو نکال دی رہا ایک عام کی گھٹلی سے عام کا اتنا بڑا درخت نکال دی رہا کالے سے اتنے بینج میں سے اتنے بڑے بڑے تربوز نکال دی رہا یہ لال کلر کہاں سے آ گیا بیج ڈالے تھے تو بلیک کلر تھا خوشبو وہ کہاں سے آ گئی اس میں تربوز کی خوشبو علق کردو کی خوشبو علق اور کرو آپ بیل کی خوشبو علق گلاب کے پھول کی علق ایک ہی زمین اس ایک زمین میں سے کیسے رنگ بی رنگ پھولوں کو نکال رہا ہے یہ اس کی خدرت ہے اگر یہی چیز نبی کر کے دکھا دے تو موجزہ ہے یہی چیز اگر ولی کر کے دکھا دے تو کرامت ہے بات سمجھ میں خدرت اللہ سے ہوتی ہے موجزہ نبی سے ہوتا ہے کرامت ولی سے ہوتی ہے مگر تینوں چیزوں کی اصل ایک ہی چھے جس کو عام انسان کرنے سے آجیز آ جاتا ہے تب دیکھو سرکار کے موجزہ تو بے شمارے چاند کے ٹکڑے کیے حضور کا مسکرانا بھی موجزہ ہے حضور کا کھانا بھی موجزہ ہے چلنا پھرنا بھی موجزہ ہے سونا بھی موجزہ ہے میں نے کیوں کہا موجزہ ارے سوتے تو ہم بھی ہیں مگر سرکار فرماتے ہیں میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں جاگ آنکھیں بند ہوتی ہیں دل جاگتا ہے ولے سرکار اور ہم بھی سنتے ہیں سرکار بھی سنتے ہیں مگر سرکار کا سننا موجزہ ہے ہم صرف ایک بندے کی سن سکتے دو چار بندے ایک ساتھ بولے تو نہیں سن سکتے مگر سرکار سرکار کو کتنے کروڑوں مسلمان سلام پیش کر رہے کہاں کہاں سے پیش کر رہے مگر سرکار سب کے سلام کو سن بھی لیتے ہیں جواب بھی دے دیتے ہیں بتاؤ موجزہ ہوا کے نہیں ہوا میرے آخا کا بولنا موجزہ میرے آخا کا سننا موجزہ میرے آخا کا مسکرانا موجزہ صحابہ نے بیان کیا سرکار مسکراتے ہیں تو حضور کے چہرے انور سے ایسی کرنے پھوٹ پڑتی تھی کہ سخت اندھیرے میں درو دیوار چمک اٹھتے تھے سرکار اپنے ہاتھیں مبارک لہراتے تو آخا کے بغلوں میں ہم نے جھاک کر دیکھا ارے عام انسانوں کے بغلوں میں بال ہوتے ہیں میل ہوتا ہے اندھیرہ ہوتا ہے مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں میں ہم نے جھاک کر دیکھا صحابہ فرماتے ہیں وہاں ہمیں بجلیوں کیسی چمک نظر آئی وہاں نور کھیلتا نظر آیا وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلے مبارک میں ہمیں نور نظر آیا حد تو یہ ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں سرکار کی پنڈلی مبارک حضور بیٹھے ہوئے ہوتے تو کبھی تہبن تھوڑا سا ہٹتی پیرے مبارک سے تو حضور کے پیروں پر پیرے مبارک پر کوئی بال نہ تھے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے وہ بال مبارک نئی رہنے کی وجہ سے پیروں کو غور سے دیکھتے تھے کیوں دیکھتے تھے صحابہ غور کرنے آلی بات ہے سرکار تو ہم جیسے بشر تھے پھر کیا تلاش تھی صحابہ کو تو انہیں تلاش تھی کہ سرکار کا کوئی موجزہ دکھ جائے کوئی کمال دکھ جائے ارے اس تلاش میں رہنا میرے آخہ کے صحابہ کی سنت ہے اس سنت پر چلنے والی اہل سنت ہے یہ آج دیکھو سرکار کے کمالات کو ڈھونڈتے کون ہیں کون صحابہ کے طریقے پر لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم صحابہ اکرام کے طریقے پر مگر کیا کرتے ہیں رسول پاک کی شان میں گستاخیاں کرنا کسر تلاش کرنا نقص عیب تلاش کرنے میں اپنے اوخات بسر کرتے ہیں اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ نفرت ہے یا محبت دشمنی ہوتی ہے تو بندہ کیا کرتا نخائص تلاش کرتا محبت ہوتی تو کیا کرتا انہیں نخائص نہیں تلاش کرتا انہیں وہ عداؤں میں کمالات تلاش کرتا بس سمجھ میں تب کون کمالات مصطفیٰ کی تلاش میں ہیں کون اس کی تحقیق میں لگے وے ہیں اور کون سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے نقائل دھونڈنے میں اپنے اوخات صرف کر رہے ہیں یہ دیکھ کر انداز لگاؤ گمرا کون ہے حق پر کون ہے بس میں مختصر یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام نے دیکھا ہمارے آقا کے پنڈلی مبارک پر ہری ہری رگوں میں نور چمکتا ہوا نظر آیا یہ صحابہ بیان کرتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ کہتے ہیں دین دن کے دن کے سخت اجالے میں سورج کی تپیش میں میں کبھی سرکار کے چہرے کو دیکھتا کبھی سورج کو دیکھتا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ دونوں میں کون زیادہ چمکدار رہے ابو حریرہ فرماتے ہیں حضور کا چہرہ دن میں دیکھے تو یوں لگتا تھا جیسے سورج سرکار کے چہرے میں اتر کر گھوم رہا ہو بات سمجھ رہا یہ حسن و جمال میرے آخہ کو کس نے دیا اللہ نے دیا اب عام بندوں کہ آپ بھی ہوں یہاں میں فیلم اتنے اشخاص ہے کیا کسی کے چہرے سے کرنے بھوٹتی بولو کہاں سے بھوٹے جو نور ہوتا ہے اسی کے چہرے سے بھوٹتی جس کو اللہ نے نور بھی بنایا ہو صرف بشر نہیں اسی کے چہرے سے بھی کرنے بھوٹتی اسی کے رگوں میں نور کھیلتا و نظر آتا میرے آخہ مسکراتے اور گفتگو فرماتے تو حضور کے سامنے کے دو داتے مبارک کے بیچ میں ہلکی سی ساند دی صحابہ فرماتے اس ساند میں سے ہمیں نور نکل کے گرتا نظر آتا تھا حضور گفتگو فرماتے تو یہ عالم تھا تو حضور کا مسکرانا مجزہ بولنا مجزہ دیکھنا مجزہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ انعیت پہ لاکھو سلام تو حضور پاک جس جس سمت دیکھ لیتے مجزہ ہو جاتا بات سمجھ رہے ایک صحابی رسول کے سر انور پہ کسی نے تلوار سے وار کیا جنگ کے میدان میں تو صحابی وہی سر کا وہ ہاتھ ہاتھ سے پکڑ کے حصہ حضور کے پاس آئے یا رسول اللہ زخم لگ گیا اور سر کا اتتا حصہ کھپڑی میں سے پھٹ کے نکل گیا کیسا کروں بلے سرکار دو جان صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ویسی پکڑ کے ان کے سر پہ حصہ لگا دیئے وہ لگانا کیا ہوا چھپکی گیا وہ حصہ مرم پٹی کی ضرورت نہیں پڑی تاکے لگانے کی ضرورت نہیں پڑی حالی سرکار کا دست مبارک کیا لگ گیا وہ پورا کا حصہ جڑ گیا اب وہ صحابی رسول کیا کرتے تھے کوئی ان کے پاس دعا پڑھا نہیں آیا تو دعا پڑھ پھوکتے نہیں تے چھوو بلگے انہوں کیا کرتے تھے معلوم جہاں حضور اپنا ہاتھ لگائے تھے ایسا ہٹا کے امامہ وہاں ہاتھ لگا کے بیمار کے جسم پہ پھر دیتے تھے انہیں اسی وقت سہدیاب ہو جاتا تھا اب بولو حضور کا چھونہ مجزہ ہے کہ نہیں سرکار بھی تناول فرماتے تھے روٹی کے لخمے مگر حضور تھا سرکار دو جہاں جس وادی سے مکہ کے گزرتے تھے درو دیوار درخ پتھر شجر سب کے سب رسول پاک کو سلام کرتے تھے اسلام علیہ کا یا رسول اللہ وہ ان کی لینگویج میں نہیں عربی زبان میں اب جیسا آپ سنا رہے نا اسلام علیہ کا یا رسول اللہ ایسے سلام کرتے تھے پتھر اور درخت رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلام کو جانور دیکھتے ہی سرکار کو سجدہ کر دیتے تھے کئی مرتبہ کئی اونٹوں نے سجدہ کیا بھیڑیے نے سجدہ کیا ہرنی نے سجدہ کیا حادیث کے امبار بڑے پڑے ہیں کہا کہاں سے سناؤ تو بتاؤ سرکار کی پوری زندگی موجز آئے حتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 دیکھتے ہو سامنے دیکھے تو پیچھے نہیں دیکھتے دائیں دیکھے تو بائیں نہیں دیکھ سکتے اوپر دیکھے تو نیچے نہیں دیکھ سکتے اندر دیکھے تو باہر نہیں دیکھ سکتے تمہاری یہ کیفیت میں ایک سات چھے سمتوں میں دیکھتا ہوں بھلے سرکار ایک سات حضور ایسے لگتا ہے کہ سامنے دیکھ رہے مگر سرکار فرماتے میں دائیں بھی ایک سات دیکھتا ہوں بائیں بھی دیکھتا سامنے بھی دیکھتا پیچھے بھی دیکھتا ہوں اوپر بھی دیکھتا ہوں نیچے بھی دیکھتا ہوں اندر بھی دیکھتا ہوں باہر بھی دیکھتا ہوں حق تو یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں مسلم شریف بخاری کی حدیث پاک مسلح امامت پہ سرکار صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے حضور نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی صفوں کو درست کر لو اور اپنے دلوں کو اللہ کی طرف رجوع کر لو میں تمہارے دلوں کی حالت کو بھی میرے پیٹ پیچھے سے دیکھتا ہوں اب بتاؤ تم دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے مگر میرے آخہ کا دیکھنا بھی موجزہ ہے میرے آخہ کا دیکھنا بھی موجزہ ہم اور آپ پانی پی رہے سرکار بھی پانی پی پینے میں دونوں سیم دکھ رہے مگر رسول پاک پانی پی پی تو پانی اپنی خسمت پر ناز کرتا تھا کہ میں کس کے بدن میں جا رہا ہوں سرکار کے جسم اقدس میں پانی جاتا پسینہ بن کے نکلتا تو خوشبو وہ یورین بن کے نکلتا تو اس میں بھی خوشبو صحابہ اکرام نے بیان کیا کہ ہم رسول پاک بیت الخلا سے فارغ ہوتے تو ہم وہاں پر بھی جا کر دیکھتے تو سوائے خوشبو کے کچھ نہیں پاتے اب آپ انداز لگائی میرے آخا کی ہر چیز کو اللہ نے بیٹھ دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا نظیف اتنا صاف سترہ اتنا پاکیزہ بنایا کہ سرکار کی پوری زندگی میں کبھی سرکار کے جسم پہ کوئی مکھی نہیں بیٹی اور حضور جو کرتہ نکال کے کوٹی سے لگاتے اس پر بھی کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹی اتنی لطافت اتنی نظافت اللہ نے میرے آخا کو عطا فرمائی بات گوشے گزار ہوئی یہ سارے موجزات تو مخلوق کے لئے اللہ نے دیئے تاکہ مخلوق کے سامنے وہ پروف ہو جائے کہ میرے محبوب کے موجزات کو دیکھ کے سمجھ لو میرا محبوب کیا ہے اللہ کا سچا رسول ہے اب اللہ نے بتا ایک موجزہ ہے حبیب تجھے ایسا دینا ہے جو میری طرف ہو وہ بندوں کی طرف ہے نا یعنی آپ میری طرف سے بندے کی طرف گئے میری طرف سے بھیجے ہوئے بن کے بندوں کی طرف گئے اور وہاں جا کر زمینی بھی موجزات دکھائے اور آسمانی بھی موجزات دکھائے مگر اے حبیب ایک ایسا موجزہ آپ کو عطا کروں گا جو کائنات میں ساری مخلوقات میں کسی کو عطا نہیں کیا اور وہ موجزہ کون سا ہے جو سرکار کے موجزات میں سب سے اعلی موجزہ ہے وہ سرکار کا میراج کا سفر سمجھے آپ جو سب سے اعلی یہ تمام موجزات سے بھی اعلی موجزہ حضور کو جو دیا اللہ نے وہ موجزہ کیا ہے شب میراج کا موجزہ ہے میراج کے سفر کا موجزہ ہے اب یہاں پر کچھ نکات ارز کرتا چلوں وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علی وآلہ کو جو اللہ نے میراج کا سفر عطا فرما یہ سب سے اعلی سفر کیوں ہے کس وجہ سے اس وجہ سے ہے کہ یہاں اللہ کی طرف سے آئے تھے موجزہ چھے حضور مگر یہ موجزہ سے اعلی موجزہ وہ ہے کہ حضور زمین سے آسمانوں سے پرے عرش الہی سے پرے لا مقا سے پرے جا کر اللہ رب العزت کا دیدار کر کے تشریف لے آئے یہ موجزہ کسی کو بھی اللہ پاک نے عطا نہیں فرمایا صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو عطا فرما تو وہ حضور کا اپنی ذات کے لئے تھا موجزہ سمجھ آپ اس سے پوری کائنات کو بھی خیرات ملی نعمتیں ملی ایسا نہیں کہ نہیں ملی اب بعض یہاں پر بحثیں کرتے ہیں کیا بحثیں کرتے ہیں بھلے رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو میراج خواب میں ہوئی حقیقت میں نہیں ہوئی وہ خواب میں آسمانوں کی ہوئی یہاں کی جو میراج خالی مسجد حرام ستہویسوی رجب کو ہوئی یہ عقیدہ حضرت غوث پاک کا عقیدہ ہے یہ عقیدہ حضرت غریب النواز کا ہے یہ عقیدہ حضرت خاجہ بدی و دین زندہ شاہ مدار کا ہے یہ عقیدہ مولا علی شیر خدا کا ہے یہ عقیدہ کہ رسول پاک نے شب میراج اللہ کا دیدار کیا جنت و دوزہ کی سیر کے علاوہ پوری کائنات کی سیر کی یہ عقیدہ حضرت امام حسن مجتبہ کا ہے امام حسین علیہ سلام کا ہے یہ عقیدہ اہل بیت کا ہے کہ رسول پاک نے اپنے سر کے آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا عبداللہ ابن عباس کا عقیدہ ہے یہ عقیدہ حضرت اکرمہ کا ہے یہ عقیدہ حضرت ابو زر کا ہے یہ عقیدہ حضرت سیدنا شفیق بلقی رحمت اللہ کا ہے یہ عقیدہ حضرت سیدنا خاجہ بندہ نواز گیسو دراست کا ہے حضرت خاجہ خدود دین بختیار کا کی کا ہے حضرت بانی جامیہ محمد انوار اللہ فاروقی کا ہے امام احمد رضا فادل بریل بی کا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے یہی عقیدہ امام احمد بن حنبل کا ہے امام مالک کا ہے امام شافعی کا ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ حوالوں کے ساتھ احادی سنانے لگا ہوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا تم میرے دیدار کرنے پہ اعتراض کرتے ہو نا لو سنو شبہ میراج کو تو بازو میں رکھ دو تھوڑی دیر کے لیے میں تمہیں فرش کی بات سناتا ہوں کیا ہے فرش کی بات حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کیا فرمایا سرکار نے اپنے صحابہ سے فرمایا یہ سوم وصال کا روزہ مت رکھا کرو کیوں یہ سوم وصال کا روزہ کیا ہوتا سہر آج کرے تو افطار دس دن کے بعد بیچ میں سہر بھی نہیں افطار بھی نہیں سہر آج کرے تو بیس دن کے بعد افطار بیچ میں سہر بھی نہیں افطار بھی نہیں یہ سوم وصال کا روزہ بھلے تو سہر آج کرے تو تیس دن کے بعد افطار سہر آج کرے تو چالیس دن کے بعد افطار اس کو سوم وصال بھلتے یہ روزہ حضرت بابا فرید شکر گنج نے بھی رکھا یہ روزہ حضرت مولا علی شہر خدا نے بھی رکھا رسول پاک نے رکھا تو رسول پاک کو دیکھ صحابہ نے رکھنا شروع کر دیا حالت پتلی ہو گئی گال اندر چلے گئے آنکھیں اندر اندر انہیں لگی کئی تو بی پی لوہ کے گر گئے رستے میں رسول پاک نے انہوں کیوں ایسی حالتیں ہو رہی تمہاری انہوں نے عرض کی آ رسول اللہ آپ کو یہ روزہ رکھتے دیکھے ہم نے بھی رکھ لیا کیا کہا انہوں نے آپ ہم کو منع کر رہے رسول اللہ یہ روزہ مت رکھو مگر فقال لہو رجال من المسلمین فانک یا رسول اللہ آپ ہم مسلمانوں کو تو منع کر رہے یہ روزہ رکھو مگر خود آپ تو رکھتے نا اللہ کے رسول تو سرکار نے کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا فقال رسول اللہ ایو کم مسلی تمہ کون میری طرح ہے سرکار بہت 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 رہے تھے نا ہمارے جیسے بشر ہے لو آپ سرکار کیا فرما رہے تم میں کون میری طرح ہے کس سے فرما رہے صحابہ اکرام سے فرما رہے صحابہ اکرام حیرت میں پڑ گئے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے خالی اتنا ہی دیکھ رہے ایک دن سہر کر لے کے باقی چالیس دن تک فرمایا سرکار نے مجھے میرا رب کھلاتا اور پیلاتا ہے فرمایا بے شک مجھے تو میرا رب کھلاتا پیلاتا ہے ارے یہ بات شبہ میراج کی نہیں شبہ میراج سے ہٹ کے روز مرہ کی بات کی میرے آخہ نے تو ارے جو رب عرش الہی سے فرش بری پہ مصطفیٰ کے لئے آئے اور میرا رب کھلاتا پیلاتا ایسا نہیں بولے فرش لاکے کھلاتا پیلاتا بلکے کیا کھلا رہا وہ سرکار جانے اللہ جانے کیا کھارے پیرے سرکار جانے اللہ جانے غزا کیا ہے اس کا کچھ اتا پتا نہیں مگر اللہ پاک کھلا بھی رہا ہے پیلا بھی رہا کیسے کھلا پیلا رہا ہے اب وہ اللہ جانے سرکار جانے مگر حضور نے فرما دیا اب ایمان رکھنا پڑے گا کی نہیں اچھا یہ الفاظ تو سی کتاب کے ہے حضا لفظ البخاری یہ سارے الفاظ جو سنائے بخاری کے ہے بخاری شریف کتاب الحدود باب حکم تعذیری والعدب جل چھ صفہ نمبر دو ہزار پانچ سو بارہ حدیث نمبر چھ ہزار چار سو ون ساٹھ ہے اب بولو کیا بولتے پڑھتے ہیں بے عشق محمدی جو بخاری آتا ہے بخار انہیں بخاری نہیں آتی تو اگر شب میراد صرف اس لیے ہے یا اس لیے تھی کہ رسول پاک اللہ کا دیدار کرنے جانے کی ضرورت کیا ہے یہاں تو اللہ خدا رہا روز میری بات سمجھے نہیں اس کے لیے نہیں تھی میراد تو اس کا مطلب کسی اور چیز کے لیے تھی آخر میراد پہ لگ جانے کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ دیدار کرانا دیدار تو سرکار روز کر رہے دوسری حدیث سن لیجئے کیا ہے کیا سرکار کو جنت کی سہر کرانے کے واسطے میراج لے کے گیا اللہ تعالیٰ ارے یہ بات بھی غلط ہے کیوں غلط ہے صرف جنت کی سہر کرانے نہیں اگر صرف جنت کی سہر کرانے لے کے گیا اللہ پاک تو پھر پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرش سے جنت کو جب دیکھ لے رہے کیسا دیکھیں آپ حدیث پاک کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے رسول پاک نے فرما ربی فی احسنی صورت میرا رب میرے پاس اچھی صورت پہ آیا حسین صورت کے ساتھ آیا کیا بھر رہے سرکار یہ شب میراج کی بات نہیں ہو رہی یہاں کی بات ہو رہی یا شب میراج کی بات کو سرکار صحابہ اکرام میں سنا رہے کہ میں جب شب میراج گیا لا مقام میں تب اللہ رب العزت میرے پاس آیا ایسے آیا حضور پاک صلی اللہ پاس آیا دیکھے تجھ بیان کر رہے نا یہ حدیث کو ہم تھوڑا بعد میں سمات کریں گے پوری تفصیل کے ساتھ میں اصل جو سنانے لگاتا وہ یہ کہ عدرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک بار عیسیٰ رسول پاک کے زمانے میں سورج گین ہو گیا تو حضور نے صحابہ کو بلایا جماعت کے ساتھ نماز کسوف پڑھائی اور جب جماعت ختم ہو گئی نماز مکمل ہو گئی یا نماز پڑھنے سے پہلے سرکار دوجان صلی اللہ علیہ وسلم مسلح امامت پر تھے آگے بڑھے کچھ پکڑے پھر اس کے بعد چھوڑ دیے پھر حضور نے نماز پڑھائی یا نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوئے تو کچھ پکڑے جیسا کرے پھر چھوڑ دیے تو ہم نے صحابہ فرماتے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ آپ کبھی ایسا نہیں کریں مسلح آج تھوڑا الگ کام آپ نے انجام دیا کیا حضور سے عرض کیا رسول اللہ آپ نے کوئی چیز پکڑی اور چھوڑ دی کیا پکڑی کیا چھوڑی رسول پاک نے فرمایا آپ سنو دیان دیکھے کیا فقال انی اریت الجنت میں نے جنت کو یہاں ٹھہرے ٹھہرے دیکھا بلے سرکار اور خالی دیکھا ہی نہیں بلکہ کیا فتنا ولت منہا عنقود وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُمَا بَقِيَتِ الدُّنِيَا کیا ولے سرکار کہ سنو میں صریف جنت کو دیکھا نہیں بلکہ جنت میں ایک انگور کے خوشے کو پکڑ دیا ولے حضور وہ جو پکڑا تھا کیا پکڑا تھا انگور کا خوشہ پھر میں اس کو ایسے ہی خیالوا چھوڑ دیں گے ولکہ چھوڑ دیا اگر وہ توڑ کے دے دیتا تھا نہ تم کو تو جب تک دنیا باخی رہتی کھاتے رہتے ختم نہ ہوتا ولے سرکار میری بات سمجھے نہیں سمجھے یہ نہیں فرمایا یہاں پہ کہ اللہ نے مجھے منع کیا تو میں رک گیا نہیں فرمایا کیا مطلب ہوا اس کا اللہ نے اختیار دے دیا سرکار کو جب چاہے جب جنت کو دیکھ لو جب چاہے جب ہاتھ ڈال کے توڑ لو جب چاہے جب اگر کھلانا چاہتے ہیں تو کھلالو نہیں کھلانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی میرے مصطفی مد کھلاؤ یہ اختیار و تصرف اللہ نے حضور کو دیا جنت کی ہی سیر کرنے اگر شب میراج ہے تو پھر سرکار کو جنت میں جانے کی ضرورت کیا جنت تو یہاں چل کے مصطفی کے پاس آتی ہے یہ جو حدیث میں نے سنائی یہ بھی بخاری کی ہے کتاب صفت صلات جلد ایک صفحہ دو سو اکسٹھ حدیث نمبر سات سو پندرہ ہو گیا اب کیا ہوا اب یہ معلوم ہوا کہ جنت میں صرف لے جانے کے لئے شب میراج نہیں صرف رب کا دیدار کرانے کے لئے شب میراج نہیں تو پھر شب میراج ہے کس لئے پھر شب میراج ہے کی لئے تو اللہ رب العزت یہ چاہتا تھا کہ رسول پاک کے ذریعے ہر مخام کو میراج کرائی جائے عرش الہی تک یہ میراج اس وقت ملے گی جب میرا مصطفیٰ چل کر آئے گا ارے حضور کو میراج دینے کے لئے نہیں تمام اشیاء کو میراج کرانے کے لئے رسول پاک کو میراج پر بلایا گیا بات گوشے گدار ہوئی نہیں ہوئی جب برراخ لایا گیا سرکار کے لئے جب لاکہ برراخ کو رکھے سرکار کے نظر پاک کے سامنے تو حضرت جبرائیل علیہ سلام حیران ہو گئے کہ وہ برراخ کیا کر رہا ہے خوشی سے اچھل خسمت اتنے براخ تھے جنت میں کس کو بھی نہیں لائے حضور کی میں سواری بن جار ملکہ انہیں خوشی سے مسرح سے اچھل رہا تو جبرائیل علیہ سلام اس کو ڈانٹ کے کیا بولیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کھڑے ہوئے ہیں کائنات میں ان کے جیسا پاک اس کے اوپر سوار ہوئے پھر اس کے بعد حضور فرمائے رفتار اسی تھی میں نظر اٹھا کے دیکھتا تو جہاں میری نظر پڑتی وہاں ختم پڑ جاتا تھا اس کا اتنی فاسٹ سواری تھی وہ سواری پہ سوار وں کے سرکار پہنچ گئے مسجد اخصہ سیکنڈ بھی نہیں بھی کیا دیکھا تمام انبیاء اکرام وہاں پر خبروں سے اٹھا کے جمع کر دیئے گئے روحین یہی انبیاء کی جسموں کے ساتھ تھے وہاں انبیاء اکرام اور یہ بھی انبیاء کا مجزہ آج جا کے اگر مسجد اخصہ میں دیکھے وہ جگہ کو جہاں پہ انبیاء سرکار کے پیچھے اب اس کو سوچ لیتے بیٹھو کیسا آئے ہوں گے اللہ کی مرضی اس کی خدرت کا ظہور جس کے ساتھ جیسا چاہے ظاہر فرما دے تو اللہ تعالیٰ کے حبیب بھی پہنچ گئے تمام انبیاء بھی پہنچ گئے یہ بات آپ نے بارہا سنی کہ حضور نے سب نبیوں کو نماز پڑھائی مگر آج میرے کہنے پہ سنو لو کہ رسول پاک مسجد اقصہ میں پہنچے تو اب وہاں پر ایک سے ایک انبیاء اکرام مرسلین پہنچے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے اسماعیل زبیح اللہ بھی ہے حضرت عسیق بھی وہاں ہیں پورے نبیوں کے والد حضرت آدم سفی اللہ بھی وہاں بھی پہنچ گئے اب سرکار دو جہاں مسلح امامت پہ آگے نبڑے خدز رکھ گئے سرکار اب یہاں پہ دیکھو جہاں جس مسجد میں امام فکس ہوتا نا جہاں پر امام متعین ہوتا ہے وہاں پر اب کون سے بڑے سے بڑا خطوب آجانے دو غوث آجانے دو انہیں وہ امام سے اجازت لے نماز پڑھانا پڑھتا وہ امام اجازت دیا پڑھا ہو لے تو جب پڑھا سکتے انہوں نہیں تو وہ امام پڑھانا انہوں باقی سو پچھے رہ کے نماز پڑھنا ہے یہ اصولی مسئلہ بتا رہنے لیکن ایسی مسجد یا بتایا گیا جو سب سے زیادہ خوبصورت تھے انہیں آگے بڑھنا یوسف علیہ السلام تھے جن کو دیکھ کے عورتیں انگلیاں کاٹ لیے ہوش بھی باقی نہ رہا قرآن نے سنایا یہ باقی آسور یوسف میں عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی حسن یوسف دیکھ کر اور کئی تو ایسے تھے بھوک کی حالت مگر سرکار کو جبرائی آگے کیوں پڑھا ہے اس کا مطلب میرے آخا کا حسن یوسف سے کئی گناہ زیادہ ہے نہیں امام کا حسن امام کا حسن زیادہ ہونا نا مسلی کے حسن سے تبی تو امام بن سکتے حضور امامت پہ فائز ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا حسن مگر ان کو آگے نہیں بڑھا گیا کہ تم علم میں آگے ہے رسول پاک کے علم کے سامنے ان کا علم کچھ بھی نہیں تھا حضرت موسیٰ قلیم اللہ جیسے جلیل القدر نبی اور نوح نجی اللہ جیسے سبر والے نبی حضرت ایوب علیہ سلام جیسے سبر والے نبی بھی تھے مگر رسول پاک کے سبر کچھ بھی نہ تھا اس لئے حضور امام بنے وہ مسلی بنے تو تمام انبیاء کا جائزہ لو کہ آدم علیہ السلام آگے نہیں بڑھے نوح علیہ السلام آگے نہیں بڑھے شیط علیہ السلام آگے نہیں بڑھے شعب علیہ السلام آگے نہیں بڑھے حضرت عسیخ آگے بڑھنے والا سب آپ کے منتظر ہیں آپ آگے بڑھ کے نماز بڑھائیں گے سب مسلی بن کے پڑھیں گے آپ جیسے رتبے والا آپ جیسے عالی حسب نصب والا آپ جیسے عالی اخلاق والا کہ جس کے اخلاق کی اللہ تعریف کرے اور میرے جیسا فرشتہ ڈھونڈ پھر آپ کے ٹکر کا کوئی دوسرا امام یہاں کہاں ہوگا آپ آگے پڑھئیے اور نماز پڑھائیے تو رسول پاک نے امامت فرمائی اب مجھے یہ بتاؤ وہ نماز کوسی تھی جب تو نمازی فرض نہیں تھی پھر سرکار کوسی نماز پڑھائے وہ بھی باج جما اور گنیالی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شک پانچ نمازیں شبہ مراج میں فرض ہوئی مگر فجر اور اثر کی نماز پہلے سے فرض تھی ابتداء اسلام سے یہ دو نماز فجر اور اثر کی نماز ابتداء اسلام سے فرض تھی پانچ نماز مکمل طور پر شبہ مراج میں فرض تو رسول پاک نے چار رکعت جو ہم عشان کی پڑھتے نہیں وہ والی نماز پڑھائے سرکار سمجھ رہے آپ تو اللہ کو وہ ادا اتتی پسند آئی اللہ تعالیٰ نے وہ چار رکعت جو سرکار نبیوں کو پڑھائے نہیں یہ امت پہ خیامت تک کے لئے فرض کر دیا اللہ تعالیٰ روز منانا پڑتا ایک دن بھی نہیں منانا تو اگر سو سال کا حضاب ملتا پھر اس کے بدلے میں خاص سمجھ رہے تو یہ وہ رات ہے جس میں دیئے جانے والے عامال یہ خاص رات میں تو رات میں زندگی بھر کے لئے معمولات میں رکھنا پڑتا بات سمجھ رہے آپ آگے چلیے حدیث پاک سنتے رسول پاک سے حضرت عبداللہ عباس بیان کرتے ہیں رسول پاک نے فرمایا رسول پاک نے فرمایا میرے پاس میرا رب پیاری صورت میں آیا اور آ کر کیا کیا شبہ مراج کی بات سنا رہے جب سرکار اللہ تعالی کے قریب ہوئے اللہ حضور کے خریب ہوا تب کیا ہوا اللہ نے فرمایا فقالا یا محمد دیو یا محمد بولنا شرکے بولنے حالوں کا تو جنازہ نکل گیا کیا تو اللہ ہی بول دی آپ یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قلت لبائک وسعدائی حضور نے کیا فرمایا مولا میں حاضر ہوں میں حاضر اور نیک ارادے کے ساتھ اچھے معلوم انداز کے ساتھ بے حساب عدب کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر مولا ولے پھر اللہ پاک نے فرمایا یا محمد ایک بار بول کے خاموش نے بٹا اللہ پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما لبائک وسعدائی پھر میں حاضر مولا پھر اللہ پاک نے فرما یا محمد پھر حضور پاک نے فرما لبائک وسعدائی اس کے بعد اللہ پاک نے فرما قالا فیما یختسیم الملع العل اے میرے پیارے محبوب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کو پتا ہے یہ عرش کو اٹھائے جو فرشتے ہے وہ کس بارے میں بحثیں کرتے علمی ان کی علمی بحثیں کیا ہوتی کس بارے میں ڈسکس کر رہے وہ پتا ہے اس کے بارے میں رسول پاک نے فرما اے میرے پروردگار میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا کہ وہ کیا بارے میں بحثیں کر رہے تو کیا ہوا کیا ولے سرکار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالی نے میرے سینے اقدس پر اپنا دست خدرت رکھا تو میں اس کی ٹھنڈک میرے سینے میں پالی آولے جیسے ہی اللہ نے دست خدرت رکھا تو میں جان گیا مشرق و مغریب کے درمیان کیا کیا ہے وہ فرشتوں کی بحثیں کیا ہے سب کچھ جان گیا پھر آگے حدیث پھر پوچھا اللہ پاک نے فقال یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم اب بولو کہ آپ جانتے ہیں وہ عرش الائی کو اٹھائے وے فرشتے کس بارے میں گفتگو کرتے ہیں حضور نے ارز کیا مولا میں جان گیا اب تیرے فضل و کرم سے جانتا ہوں کہ وہ عرش کو اٹھائے وے فرشتے کس بارے میں بحثے کرتے ہیں تو حضور پاک سے اللہ پاک نے فرمایا بتاؤ پھر تو اللہ تعالیٰ کے کیا عامال سے معاف ہوتے ان کی ڈسکس اور بحث اس بارے میں ہوتی کون سے کون سے ایسے عمل جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے گناہوں کے لئے معافی کا سبب بن جاتے اس بارے میں ان کی بحثیں ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا تو پھر بتاؤ وہ عامال کون سے تو حضور نے فرمایا وہ عامال یہ ہے کہ گھر سے بذو بنا کر مسجد کی طرف جانا اور ازان ہوتے ہی نماز کی فکر کرنا مسجد میں پہلے پہنچنے کی فکر کرنا یہ جو والے بندے ہیں یہ بندوں کے لئے ان کا یہ جلدی نماز کی فکر کر کے پہنچنا یہ ان کے مغفرت کا سامان ہے یہ ان کے بخشیش کا سامان ہے پھر حضور پاک نے فرمایا سخت سردی کے موسم میں مکمل وضو کرنے والے بندوں کے لئے ان کا وہ وضو بنانا مکمل وضو بنانا سخت سردی کے باعث بھی ان کے گناہوں کے کفارے کا سبب بن جاتا ہے پھر حضور پاک نے فرمایا جب یہ بندے جو سخت سردی میں وضو کرنے والے اور مسجد میں پہلے پہنچنے والے اپنے گھروں سے وضو کر کے مسجد وں اور تحجد پڑھنے والے بندے بلا حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے یہ ساری حدیث اب طویل جو رسول پاک نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی اس کے بعد حضور نے عرض کیا مولا میں جب نماز پڑھو تو کون سی دعا مانگو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب جب آپ نماز پڑھو تو میرے حضور یہ دعا مانگا کرو اللہ انی اسأل کا فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و اذا اردت بی عبادی کا فتنة فاقبذنا الیک غیر مفتون یہ دعا رسول پاک صلی اللہ اللہ نے شب میراج عطا فرمائی کہ دعا ہر نماز کے بعد آپ مانگا کیجئے تو آقا علیہ صلی اللہ اسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے اب یہ حدیث جو سنائی ترمیزی کی ہے کتاب تفسیر القرآن عن رسول اللہ جل نمبر پانس صفحہ تین سو چھسٹھ حدیث نمبر تین آزار دو سو تہتیس اب یہ حدیث ضعیف نہیں ہے امام ترمیزی فرماتے ہے حدیث حسن حسن درجے کی حدیث ضعیف نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ نے اللہ کا دیدار کیا یا نہیں کیا اللہ نے تنہائی میں رب دل جلال نے حضور پاک صلی اللہ علیہ اللہ تعالی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ سلام کے ایک صحابی ہے کیا نام ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی کیا نام ہے باواز بلند درود شرک پڑی سیدنا محمد نور الانوار سر الاسرار سجد البرار وعی ترتی بیاد دی کلی معلوم لگ تو حضرت ابو ذر صحابی ہیں ان کے سامنے حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ انہوں نے سوال کیا سوال گیا عرض کیا کہ رسول پاک کے شبہ مراج کا آپ سے میں واقعہ سنا سرکار کے شبہ مراج کا واقعہ سنا کہ سرکار مسجد اخصاص مسجد حرام گئے وہاں سے آسمانوں پہ گئے جنت دوزخ عرش الہی سب کچھ دیکھ کر تشریف لائے زنجیر دروازے کی ہل رہی تھی بستر گرم تھا یہ سب کچھ سنا مگر یہ سننے کے بعد ایک سوال میرے ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے کاش میں اگر رسول پاک کا زمانہ پالیا ہوتا تو میں وہ سوال جو میرے ذہن میں آخا سے ڈیریک پوچھتا یا رسول اللہ کہہ کر تو سوال کیا ہے حضرت ابو ذر میرے سے پوچھو سوال کیا ہے وہ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ سے عرض کیا وہ سوال یہ ہے میں یہ پوچھتا یا رسول اللہ کیا بس اتنی سی بات ارے یہ سوال تو میں نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا تو جانتا ہے سرکار نے مجھ سے کیا فرمایا کیا فرمایا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے حبیب نے مجھ سے فرمایا میں نے اللہ کو دیکھا وہ بس نور ہی نور ہے تو یہ حدیث پاک مسند احمد بن احمد میں روایت کی پھر مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے وہ حدیث کیا ہے کہ اگر امام احمد بن احمد جلد ایک صفحہ چھسو گیارہ حدیث رمبر دو ہزار پاس سو اسی پر حدیث بیان کرتے ہیں حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھا تو حضور نے کیا فرمایا رأیت ربی تبارک و تعالی میں نے میرے رب تبارک و تعالی کا دیدار کیا ہے حضور نے خود فرما دیا اب بتاؤ کسی ملہ کی بات مارنے کی ضرورت ہے نہیں بھئی آپ اگر یہ سرکار اللہ تعالی کو نہیں دیکھے کیا دلیل ہے نہیں ام الممینین عائشہ صدیخہ نے فرمایا تو وہ ان کا خول ہے جب سرکار کی بات آگئی تو ان کی کیوں مانے ان کا خول اس وقت لیا جائے گا جب سرکار نے خود نہ فرما ہو جب حضور خود فرما چکے کہ میں نے میرے رب سے ملاخات کی رب نے اپنا دست خدرت میرے سینے پہ رکھا رب تعالی کو میں نے دیکھا وہ نور ہی نور تھا میں نے میرے رب تعالی کا دیدار کیا اب تو کیا بات ماننے میں رکا وٹ ہے بتائیے اخیدہ ثابت ہو گیا امام محمد بن حنبل کا خیدہ تھا کہ رب تعالی کا دیدار سر کی آنکھوں سے سرکار نے کیا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رسول پاک نے دو مرتبہ اللہ کا دیدار کیا سرکار ایک بار نہیں دو بار رب تعالی کا دیدار کرے پوچھا گیا کہ وہ آنکھوں سے کرے دل کی آنکھوں سے دل جتنا دیکھ سکتا تھا اتنا مشاہدہ کرے بات سمجھ گئی تو اللہ تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ نے دیدار رب تعالی کا سر کی آنکھوں سے فرما ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم شب نے دیکھا کہ حضور کے آگے آگے کسی کے خدموں کی آواز آ رہی ہے تو جب زمین پر تشریف لائے تو حضور نے بلال حبشی کو بلایا اور فرمایا بلال کیا بات ہے کون سا عمل کرتا ہے کہ میں تیرے خدموں کی آواز جنت میں میرے آگے آگے سنا ارے بلال تو گیچ نہیں تے شب میراج مگر سرکار ان کے خدموں کی آواز سن لے رہے اپنے آگے آگے معاملہ کیا ہے وہ تو فیوچر میں چلیں گے جنت میں مگر پہلے سن لے رہے چلنے سے پہلے آواز سن کے پہچان بھی لے رہے یہ بلال کے خدموں کی آواز بلا کے فرما کہ کیا عمل کرتا انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ایک عمل پابندی کے ساتھ کرتا ہوں جب وضو ٹوٹ جاتا ہے نیا وضو بنا لے توں بلے ہمیشہ وضو سے رہتا ہوں ایک دوسری بات جب وضو کرتا ہوں تو پھر مکرو وقت نہیں رہتا تو دو رکعت اللہ کے شکرانے کے لئے بس یہ ایک عمل ہے جو میں کنٹینیو کرتے رہتا ہوں حضور فرمائے یہی عمل کی وجہ سے میں نے جنت میں میرے آگے تیرے خدموں کی آواز سناولے سرکار سمجھئے آپ شبہ میرات جب رسول پاک اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرمائے تو اللہ تعالیٰ کو کیا دینا تھا وہ حضور لیے حضور کو کیا لینا تھا وہ اللہ پاک نے دیا تو اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ اسلام کو دیا سرکار کے لئے خاص مگر امت کو دینے کے لئے بھی بہت ساری چیزیں اللہ پاک نے عطا فرمائی اس میں سے ایک تو وہ دعا جو سرکار نے اللہ تعالیٰ سے مانگی دوسری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ کی آخری دو آیتیں اللہ پاک نے اس رات میں عطا فرمائی محبوب یہ دو آیت نور اس کا پڑھنے والا بھی نور جہاں پڑی جائے وہاں بھی نور جس گھر میں پڑی جائیں سور چادر میں ناریل لپٹ کے لٹکانے کے پیچھے پڑے سرکار ایسا کچھ بھی نہیں سکھا حضور فرمائے شب میراج کی بندیش یہ ملی بلے سور بخرا کی آخری دعایتیں یاد کرلو پڑھتے رہو یہ پڑھتے رہنے کی کسرس سے تمہارے گھروں میں بھی نور داخل ہوں مرہومین جب دفن کیے جائیں تو ان کے خبروں کے پاس پڑھو تاکہ شیطان ان کی خبر میں داخل نہ ہو سکے وہاں پر بھی نور کی برسات ہو جائے اس کے لئے دیکھو آپ تدفین کرنے کے بعد خبر کے پاس پڑھتے نہیں پڑھتے کیا پڑھتے سور بخرا کی آخری دو آیتیں پڑھتے پیروں کے پاس چھہر کے سارانے ٹھہر کے کیا کرتے ابتدائی تین آیتیں پڑھتے سمجھ رہے آپ تو یہ آیتیں اللہ پاک نے شبے میراج میں عطا فرمائی اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرما محبوب فرما کیا فرمانا ہے تجھے حضور صلی اللہ نے نے عرض کیا مولا جبرائی رستے میں عرض رکھا تھا کیا عرض یہ تھی میرے مولا کہ میری امت جب پل سرات پہ سے گزرنے لگے گی تو ان کے لئے پر بچھانے کی خواہش ہے اس کی تو اس سے عرض کر رہا ہے کہ اس کو پر بچھانے کی اجازت اس وقت دے دی جائے تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ کی امت میں بہت سارے گروہ ہیں نمازیوں کا روزے داروں کا حاجیوں کا عمرہ کرنے والوں کا تواف کرنے والوں کا اعتقاب بٹھنے والوں کا ہر ایک عبادت کرنے والے کا ایک الگ گروہ ہے اے میرے پیارے حبیب جبرائیل کے پروں پہ سے ایک گروہ کو گزرنے کی اجازت دے دوں وہ کون سا ہے میرے مولا جو تم پر زیادہ درود بھیجنے والا ہے جو آپ پر زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا اس کو پل سیرات کے وہ باریک بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز رستے پہ سے نہیں جبرائیل کے پروں پہ سے گزار کے جنت تک پہنچا دوں گا تو درود شریف بھی وہ ایسا عمل ہے کہ اللہ پاک اس کے لئے اتنا بہترین انتظام فرما رہا ہے کہ کسرس سے جو بندہ پڑھے گا علماء نے فرما کم از کم روز آنا تین سو کے اوپر جو بندہ درود پڑھتا انہیں کسرس سے درود پڑھنے والوں کے گروپ میں آجاتا ولے اور امام شافعی فرماتے ہیں پندرہ سو بار پڑھنا چوبیس گھنٹے میں تب آتا ولے مگر اکثریت علماء اکرام نے علماء اکرام یہ فرمائے کہ تین سو سے زائد مرتبہ جو امت کے واسطے اب ذرا سوچو پچاس نمازیں مل جاتے تو کیا ہوتا تھا ہوں پانچ پڑھو بلے تو یہ پریشان کن ہو جا رہا پچاس مل جاتے تو چوبیس گھنٹے میں کیا علم رہتا تھا ہوں پہلے سے ڈیسائیڈ تھا مگر کم کرنا پہلے سے ڈیسائیڈ کرتے پانچ پہ رکھ دیتا ہوں پہلے کم کر پانچ پہلے ڈیسائیڈ کر دیا اللہ جب پہلے کم کرنے کا ہے تو اتنا گھومانے کی کیا ضرورت پہلے ہی فرما دیا تو خصہ ختم تھا پانچ نمازیں فرض کر دیا مگر نہیں اچھا حضور کوئی در سے کہا کر پچاس دیکھے رستے میں موسیٰ علیہ السلام کو ٹھہرا دیا ٹھر جاؤ موسیٰ علیہ السلام ٹھہر گئے وہاں پہ اب موسیٰ علیہ السلام ملے اے اللہ کے رسول امت کے لئے کیا لگ جارے توفہ پہلے پچاس نمازیں نہیں پڑتی آپ کی امت جا کے کم کر آ کے آو سب نبیوں میں سے خالی تعالیٰ کی تجلی کا مشاہدہ کروں کوئی ایک تجلی دیکھ کے اور تڑپ بڑھ گئی ان کی تو اللہ پاک فرمایا دیکھنا ہے تو شب میراج تک انتظار کر میرے حبیب کو جب بلا تو جن آنکھوں سے مجھے دیکھ کے واپس ہوں گا وہ آنکھوں میں تُو دیکھ لینا اللہ پچاس دے کے بھیج توں تُو ان کو میری طرف بھیج دینا تو میں کہا اگر توں پانچ نماز کم کر دوں پھر اس کے بعد وہ تمہارے پاس آئیں گے تم آنکھوں میں تجلی میری دیکھ لینا پھر واپس بھیج دینا میں اس کا مکڑا دیکھ لی دوں بات سمجھ رہے وہ وہاں ہوتا ہے تو بشریت کے جسم کے ساتھ اس کی تجلیات ہوتی ہیں جب یہاں ہوتا ہے وہ جسم بشریت کو ہٹا کے یہاں اس کے جلوے ہوتے ہیں مکڑے ہوتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار ہوتے ہیں یہ مشاہدے کی بات الگ ہے لہٰذا تو وہ دیکھتے رہنا میری تجلی میں یہ دیکھتے رہت ہوں میری تجلی تو میرے پاس تو بھیجتے رہنا تیرے پاس میں بھیجتے رہت ہوں تو پچاس نمازیں اس طرح فرض کر دی پھر کم کر 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 نو مرتبہ پھرا کے پانچ نمازیں رکھ دی تو اب حضور جانے لگے تو فرمائے اللہ پاکنے محبوب موسی کلی اللہ کا نیت بھرے اتنے مرتبہ ان کو مشاہدہ دے دیا دیدار دے دیا تب کچھ اپنی امت کے لیے انعام بھی لے کے جائیے اب آپ کا جو کوئی امت ہی پانچ نمازیں پڑھ لے گا میں اس کو ثواب وہی پچاس کا عطا فرماؤں گا سواب میں کمی نہیں کروں گا دیکھو ایسا اس لیے فرمایا کہ فجر کی نماز پڑھ کے زہر تک کتنا ٹائم گیاب ہے کتنا وقت ہے اس میں آپ کچھ بھی عبادت نہیں کرے خالی فجر کی نماز پڑھے بس اب پھر زہر پڑھنے آئے تو فجر سے زہر تک جو گیاب پچاس نمازوں کا سواب دینے کا مطلب یہ پانچ نمازیں پڑھ لے گا آپ کا کوئی امتی تو میرے حبیب میں اس کو چوبیس گھنٹے عبادت میں رہنے کا سواب عطا کر دیتا ہوں حدیث پاک میں سرکار نے بھی فرمایا فجر اور عشاء کی نماز باج عمات پڑھا تو پوری فرمایا اللہ پاک نے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر آگئے فرش پر آگئے آخ علیہ السلام تو وہاں پر کیا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں نے ترہ ترہ کے اعتراضات کرنے شروع کر دیئے اگر سرکار جو سنائے یہ سارا واقعہ خواب کا تھا تو بحث کرنے کی ضرورتی نہیں تھی بات ریال کی سنا رہے تھے سرکار اس لئے بحث کرنے کی ضرورت پڑی کافرین کو حضم نے بھی بات انہوں بلے کہ اگر مصطفیٰ یہ کہتے ہم خواب میں جا کے آئے جھگڑے کی بات نہیں تھی ہم بھی آسمان میں اپنے آپ کو اڑتاوہ دیکھتے تھے دیکھتے ہیں تو اس پہ تاج جگگی کہا بات ہے نہیں دیکھتے تاج مہل گھوم کے آیا بولتے اب کتے ایسے میں خواب میں عمرہ کر رہا تھا بولے رات اور رات کیسا عمرے کو جا کے آگیا بولتے کیا کوئی تو بھی نہیں بولتے خواب کی بات کون رہے پانچ سو سال کنٹینیو سفر کرے تو پہلے آسمان کو جاتے پھر پانچ سو سال کنٹینیو چلے تو دوسرے آسمان تک جاتے تو جانے پانچ سو سال لگ رہے اور آپ کہہ رہے کہ رات کے چھوٹے سے وقت میں جا رہا تھا تو زنجیر ہل رہی تھی آیا بھی تو دروازے کی زنجیر ہل رہی سیکنڈوں میں جا کے آگیا پانچ سو سال کا رستہ سیکنڈوں میں کیسا تے کرے یہ حضم نہیں ہو سمجھے آپ اب اتر آزا شروع کر دیئے ہم کو حوالے ہونا ہم کو ثبوت ہونا تو رسول پاک فرما کیا ثبوت ہو نہ اب وہ بولے کہ بتاؤ مسجد اقصہ کو آپ اس سے پہلے تو کبھی گئے نہیں تو مسجد اقصہ میں خالین کو سے کلر کے ہے کھڑکیاں کتے ہے دروازے کتے ہے کنڈے کتے ہے اس میں پلر کتے ہے کون سے طرف کا دروازہ کھولے تو کیا دیکھتا اب یہ پوچھنا شروع کر دی سوالات تو رسول پاک صلی اللہ سمجھیں نہیں سمجھیں تھوڑا توجہ چاہوں گا حضور نے فرما مسجد اقصہ میرے سامنے آگئی نظروں کے مگر مگر کافیروں کو نہیں دیکھی وجہ کے آئے ایک اچھ مجلی سے انہوں وہیچ بیٹھ کے سوال کر رہے اور حضور مسجد اقصہ کو دیکھ رہے انہوں نہیں دیکھ سکرے آنکھ والا تیرے جلبوں کا تماشا دیکھے آنکھ والا تیرے جلبوں کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا دیکھے آقا علیہ السلام مسکر آئے اور وہ پوچھتے جاتے تھے سرکار دیکھ دیکھ کے بیان کرتے جاتے تھے پلر کا کلر یہ ہے کھڑکیاں اتنے ہیں دروازے اتنے ہیں خالین کا کلر یہ ہے یہ دروازہ کھولے تو یہ جوہنا نظر آتا وہ دروازہ کھولے تو وہ نظر آتا محراب اس طرف ہے محراب کی ڈیزائننگ ایسی ہے سب سرکار نے بیان فرمایا حتیٰ کہ حضور نے فرمایا میں جا رہا تھا تو مکہ کا ایک خافلہ ملا آ رہا تھا فرمایا پریشان مت ہو تمہارا ہون ریت میں دبا ہوا ہے انہوں نے میری آواز سنی ہو نہ ہے تو تمہارے ہی کافروں کے وہ گیرو سے وہ خافلے سے پوچھ لو آنے کے بعد پھر سرکار وہ تو خافلہ کا بات کیون مسجد اقصا کو جا رہا تھا جب تک تو معاملہ پورا ٹھنڈا ہو جاتا نہیں خریب میں کوئی خافلے کا پتہ بتائے تو سرکار فرما ایک خافلہ آرہا تھا تو وہ خافلہ کب پہنچے گا مکہ تو سرکار نے فرمایا وہ چہار شمبے کے دن پہنچے گا حضور کو میراج کب ہوئی پیر کے دن حضور میراج کب سرکار دوبنے سے پہلے پہلے وہ خافلہ مکہ پہنچ جائیں گا اب کیا ہوا سورت دوبنے کے خریب ہو گیا کچھ بھی خافلہ نظر نہیں آرہا اب دونوں بیٹھ گئے وہاں پہ دیکھنے کے واسطے وہ خافلہ آتے چپن پوچھیں کافرین کا گروہ بھی بڑھ گیا مسلمانوں ہم جھوٹا ثابت کریں گے یہ فکر کے ساتھ بیٹھے ہونو پورا جم کے اور ادھر مسلمان اس ارادے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہم جیسے ہی خافل آئیں گا شان مصطفی سنا کے ان کی بولتی بن کریں گے دو گروپ بڑھ گئے وہاں پہ ایک شان مصطفی کو بلند کرنے کے لیے ایک گھٹانے کے لیے سمجھ رہے آپ وہاں سے چلے دیکھو یہ دو گروپ شان زنانے والے بھی شان گھٹانے کی فکر کرنے آلے بھی وہاں سے چلے اب جو اصل وہ والی تھی ان کی نسل وہ والی ہے جو جن کی اصل وہ والی تھی ان کی نسل وہ والی سمجھ رہے آپ کس ریشان کرنے میں لگے ہوئے تو پریشان انہی کی بات نہیں بولتی سن لے کے سمجھ جانا کوسی گیان کا ہے بلکہ تو ہوا کیا اب وہ خافل آرہ نہیں آرہ نہیں کافروں کے چہرے پہ مسکرات آری صاحب آئے اکرام کے چہرے مرجائے جارے اتنے میں کیا ہوا رسول پاک نے اللہ سے دعا فرمائی مولا سورج کو اپنے فضل سے رکھ دے وہ خافلہ جب تک نہ آئے اب رک گیا سورج وہ خافلے کی گرد نظر آنے لگی تھوڑی دیر میں گرد نظر آنے لگی خافلہ خریب آیا تو صبح دوڑے اس کے پاس جانے چھئی سے ہی جان کے کافیروں نے سب سے پہلے سوال گیا کیا محمد مصطفی بروز پیر رات میں جو ہے تم کو آواز لگائے کہ تمہارا اونٹ ریت میں دب گیا تھا اور انہوں آواز لگا کے اے اطلاع دی اس کی ہاں ایک اونٹ ہمارا گمو گیا تھا یہ بات پکی ہے اور وہ آواز ہم جانتے ہیں محمد مصطفی کی تھی تو رسول پاک صلی اللہ نے فرما بولو کافیر کس کس سرکار کے موجزے کو جھٹلا ہو گئے بات سمجھ گیا نا تو بات حقیقت کی بیان کرے سرکار خواب کی نہیں بیان کرے پھر جھگڑے خواب کے کہہ کر کیوں کیے جاتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی میراج ہوئی اور حقیقت میں بھی میراج ہوئی دونوں میراج وں لے گئے میں آسمان پہ 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 تو آسمان میں سے اندر سے مجھے آواز دی گئی پون ہے تو میرے ساتھ والوں نے کہا کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالی نے بھلایا ہے اس لئے آئے ہیں دروازہ کھولا گیا میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ دوزہ کی تین نوک والا تیز دھاری تلوار کی طرح وہ نوکیل چٹان سے اس کے حلق میں مارتا ہے تو رگوں کو پورا چیرتے ہوئے اس کے انتریوں وغیرہ کو چیرتے ہوئے شرم گا سے نکلتا ہے پتھر پھر پتھر چلا جاتا ہے دور پھر اس کنارے پاتا پتھر پتھر چل رہا میں نے پوچھا کہ یہ عذاب اس کو کیوں دیا جا رہا تو فرمایا گیا عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود خوری گیا کرتا تھا اس لئے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے میں کچھ آگے پڑھا تو پھر وہاں پر میں نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے مرد اور عورتیں ہیں ان کے شرم گاؤں سے انتہا درجے کی غلیظ بدبو آ رہی ہے اور وہاں آگ کے ساتھ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے اور وہ پورے برہنہ ہیں اور انتہائی درجے کی بدبو اور تعفر میں ہیں اور چیت اور چلہ رہے ہیں اور ان کو دردنا عذاب دیا جا رہا ہے تو میں نے پوچھا یہ کون ہے تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا میں مشغول رہتے تھے نکاح نہیں کرتے تھے اور زنا کا سرط کے ساتھ کرتے تھے اس لئے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے پھر آگے بڑے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں دیکھا کہ بہت سارے ایسے بندے ان کی زبانیں انتہا درجے کی لمبی کر دی گئی اور وہ زبانوں کو فرشتے آگ کے خینچیوں سے کاٹ رہے اور کیا ہے اس کے زبانوں پر ان کے اونٹ اونٹ کے اتنے بڑے بڑے ساپ اور بچھو چھوڑ دیے گئے وہ ڈنک مارتے جا رہے یا زابر آئے میں نے پوچھا یہ کون ہے یہ آپ کی امت کے وہ وائزین ہیں جو لوگوں کو تو نیک عمل کرو بولتے تھے خود نیک عمل نہیں کرتے تھے یہ ان کی زبانیں کٹی جا رہی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں گالی گلوج فہش گوئی غیبت چغلی کر کے اپنی زبانوں کو ناپاک کیا کرتے تھے ان گناہوں کی وجہ سے اس لیے ان کی زبانیں کٹی جا رہی ہے جھوٹی خسمیں کھاتے تھے وعدہ خلافی کرتے تھے اور مومنوں کے دل کو عذیت پہنچے جیسے کلمات بکتے تھے یا ان کی زبانیں کٹی جا رہی ہے پھر رسول پاک آگے بڑھے تو حضور نے دیکھا ایسے لوگوں کا گروہ ہے وہ لوگوں کو عذاب کیا دیا جا رہا ہے ان کے پیچھے کے حصے میں دھوپر میں خطرنا گرم چٹان کو مارا جا رہا ہے اور وہ اندر سے نیچے سے جو ایسے کاٹتے ہوئے مو سے باہر آ رہی ہے پوچھا گیا رسول اللہ حضور نے پوچھا یہ کون ہیں جبراہیل علیہ السلام نے ارز کیا رسول اللہ یہ وہ ہیں جو خوم لوت کی طرح عمل کیا کرتے تھے مرد مرد سے شادی عورت عورت سے شادی کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو سیکس کے جذبات مرد مرد سے عورت عورت سے پورے کرتے تھے تو یہ ان لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے ایسے بہت سارے عذابات بے نمازی کا والدین کی نافرمانی کا الگ عذابات دیئے گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری حدیث بیان فرمائی کہ یہ کچھ میں نے خواب میں دیکھا تب یہ خواب والی بھی حدیث ہے اور حقیقت میں جا کے آنے والی بھی حدیث ہے تو کچھ حدیث خواب کی میراج کی بھی ہے وہ کیوں کرائی اللہ نے تاکہ اصل میراج جب کرائی جائے تو اس کی حیبت وغیرہ نہ رہے دل میں حضور کے دل میں اس کی حیبت اور روب تاری نہ ہو وہ سفر کی تیزی کو دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ اسلام پر حیبت تاری نہ ہو اس کے لیے سرکار کو پہلے خواب میں میراج کرا کے آدھی بنا دیا گیا میراج کے سفر کا حضور کو تاکہ یوں لگے وہ سفر پہ جائے تو جیسے کہ میں کئی دنوں سے یہ سفر کر رہا ہوں لائٹ لے کے کر لینا حضور سفر اس کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ اسلام کو پہلے ہی میراج خواب میں کرائی جائی اور بعد میں یہ والی جو میراج حقیقت میں کرائی جانے والی یہ سرکار کی عمر مبارک میں ہر ایک کو خدم بوسی کا شرف ملے ہر فرشتہ ملاخات کر کے حضور سے میراج حاصل کرے اور ہر نبی حضور کا امتی بننے کا شرف پا جائے اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میراج کرائی گئی اگر یہ کہا جائے کہ سرکار جسم کے ساتھ آسمانوں پہ تشریف نہیں لے کے گئے تو حضور کے مسلی ہے حضرت حضرت روح اللہ چوتھ آسمان پہ اٹھا لیے گئے جسم اور روح کے ساتھ گئے نا ایسا کہ جب حضور کے مسلی چوتھ آسمان پہ جسم کے ساتھ جا سکتے تو سرکار گئے تو کیا تاجب ہے ہے نہیں اگر جنت میں سرکار نہیں گئے بولیں گے آپ جسم کے ساتھ جنت کی سر خواب میں کرے تو حضرت عدریس علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پہنچا دیا تو مسلی رہ کے پہنچ گئے سرکار امام رہ کے نہیں پہنچ سکتے بلکل پہنچ سکتے ہیں کیا ان کے کردار کے حد ناپ رہی ہے دنیا جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے اب آخری بات یہ ارز کرتا ہوں کہ رسول پاک نے آنے کے بعد شب میراز سے جب واپس ہی ہو گئی تو ایک رات ستائیس رجب سرکار دو جہان نفیل نماز ادا فرمائے کتنے رکعت بارہ رکعت نفیل ادا فرمائے ایک ہی سلام کے ساتھ پڑے سرکار دو دو رکعت کے بعد اٹھتے گئے بارہ رکعت ختم ہونے کے بعد سو مرتبہ سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر اس کو پڑے فی سو مرتبہ نماز ہونے کے بعد سو مرتبہ درود شریف پڑے سرکار اور یہ پڑھنے کے بعد حضرت علی یا اور کوئی صحابی رسول پوچھے یا رسول اللہ یہ نماز پڑھتے آپ کو کبھی نہیں دیکھے صرف آپ کے لئے خاص ہے یا ہم بھی پڑھ سکتے سرکار فرمائے کہ نماز کو سکھ دوسروں کو بھی سکھا دو اور اس کی فضیلت یہ جو کوئی اس رات میں یہ بارہ رکعت میں نے جیسے پڑے ایسے پڑے گا تو اللہ تعالی اس کو سو سال کی نفیل عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا کتنے سال سو سال کی نفیل عبادت کا ثواب عطا فرمائے اور جو دعا مانگے گا یہ نماز پڑھ اللہ خبول فرمالے گا پھر حضور نے فرما صبح میں جو بندہ روزہ رکھے گا نفیل روزہ بھی یہ نماز بھی نفیل کوئی پڑا تو سواب نہیں پڑا تو کوئی گناہ نہیں تو کل کا روزہ جو رکھنا چاہرے رکھے سکتے رکھے تو سواب نہیں رکھے تو کوئی گناہ نہیں تو ایک روزہ کوئی بندہ رکھنا چاہرہ ایک رکھ لے سکتا دو رکھ 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 اچھی بات کم از کم ایک روزہ تو حضور نے فرمایا ایک روزہ جو شخص رکھ 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 اس کو اللہ تعالیٰ سکسٹی ائر روزے رکھ رکھ سواب اتا فرماتا ساٹھ سال کے روزوں کا سواب اتا فرماتا ہے اب جس کو سواب چاہیئے وہ رکھ لے سکتے تو خود حضور نے عبادت کر کے تریخہ بتا دیا کہ رسول پاک صلی اللہ کی سنت بارہ رکھ نفیل پڑھ یہ افضل تریخہ ہے اگر ایسا نہیں پڑھ ایک سلام سے آپ کو بارہ رکھ پڑھ 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 سنا پڑھ علم کا سورہ اور سورہ پڑھ 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 دوسری سورہ فاتح سورہ پڑھ پڑھ دوسری رکھ ختم ہو گئی اب کھڑے تیسری رکعت میں پھر سنا پڑھ پڑھ پانچ ہی رکعت میں پھر سنہ پڑھنا ساتوی رکعت میں پھر سنہ پڑھنا ایسا کیا معلوم ہے چھے بار سنہ پڑھنا پڑھتا چھے بار درودِ عبرائیم دعا محصورہ پڑھنا پڑھتا پھر سلام پھیر دینے کے بعد سو مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ والاکبر سو مرتبہ استغفر اللہ واتو بلے سو مرتبہ کیا پڑھنا ہے آپ کو کیا پڑھنا ہے درودِ شریف جو آپ کو یاد درودِ شریف ہو پڑھ لینا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹا درودِ یہ بھی پڑھ لے سکتے آپ تب یہ نماز سب پڑھ لیں گے انشاءاللہ تو یہاں پڑھنا چاہے یہاں پڑھ لو گھر پہ جا کے پڑھنا چاہے گھر پہ یہ نماز کا طریقہ وہاں بینر پہ بھی لکھے لگا دیا گیا ہے کھڑکی میں لگا ہوا ہے جو حضرات کو جو اناک آئے اس میں دیکھ کے پڑھ لینے کا ہے اس میں دیکھ کے پڑھ لے سکتے یہ نماز کی فضیلت ہوگی آخری بات ارز کر کے اپنی بات کو مکمل کر دیتا وہ یہ کہ رسول پاک جب شبہ میراج اللہ کے حضور پہنچے تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب ہر کوئی جب کسی سے ملنے جاتا کس تو خفا لے کے آتا میرے لئے کیا تو خفا لائے آپ تو اللہ کے حبیب ارز کرے مولا میں کیا دے سکتوں میں خود میرا نہیں ہوں میں بھی تیرا چھوں نہیں میرا مجھ میں جو کچھ بھی ہے حیثو سب کچھ تیرا تیرا تجھی کو سوپنے کو کیا جاتا ہے میرا بولے سرکار تو میں خود ہیچ میرا نہیں ہوں میرے مولا اب کیا دیوں تے کو تو لہٰذا میں تیرے لئے کچھ حمد کے کلیمات لایا بولے تیری تعریف میں کچھ جملے کیا ہے وہ تمام جانی مالی نفیلی فر سب عبادتیں تیرے لئے یہ بولے سرکار تو اللہ تعالی کیا فرمائے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام آپ پر اے نبی رحمت ہو اللہ کی اور برکت بھی دیکھو اللہ کے رسول کیا بولے دیکھو تین لفظ اللہ تعالی بھی جواب میں تین لفظ بولا دیکھو السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تین بولا جواب میں یہ دیا تو اللہ کی حبیب بولے یہ تو خالی میرے لئے چھو گیا میرے مولا امت کہا گئی میری انبیاء بھی بولے ہم کو بھی یاد رکھنا خاص نعمت پانے جارے آپ ہم کو بھول مت جانا بولکہ انبیاء بھی بولے میری امت بھی محروم رہ جیں گی نہیں تو پھر کیسا مولا تو بولے حضور السلام علینا وعلا عباد اللہ السالحین کون بولے سرکار خود بولے کہ سلام ہو ہم پر یعنی امت کے ساتھ اپنے کو بھی جوڑ لے کے بولے سرکار سلام ہم پر اور پورے نبیوں پر بھی وعلا عباد اللہ السالحین اور تیرے تمام نیک بندوں پر تو نیک بندوں میں انبیاء اولیاء اہل بیت سو بھاگے تو ان کے لئے کیا بھولیں تیرے نیک بندوں پر سلام بھیج تو پھر السلام علینا میں کونے ہم پر سلام بھیج تو جتے گنے گار آئے سب کو اپنی کملی ملے کے بولے سرکار ہم پر سلام بھیج تو جو گنے گار آئے ان کو اپنے سے جوڑ لیے نیک ہے سوالوں کو اللہ سے جوڑ کے بولے تیرے نیک بندوں پر سلام بھیج تو جتے نیک ہے مولا تیرے ہے جتنے برے ہے میرے ہے بولے سرکار بات سمجھ رہے آپ آخر کیا وجہ ہے کہ سرکار نیک بندوں سے زیادہ گنے گاروں کو اپنے ساتھ جڑے وجہ کیا ہے وجہ ایک ایچھے معلوم نیک بندے کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دماغ کے دل کے کونے میں ایک بات رہتی میں اتنے نیکیاں کر رہوں بیڑا پار بل کے بات سمجھ رہا اس کو کہیں نہ کہیں اپنے نیکی پہ ناز رہتا مگر جو گنے گار رہتا اس کے پاس رہتا ہی کچھ نہیں تو انہیں کیا رہتا معلوم پورا رسول پاک کے حوالے رہتا انہیں اب تم ہی شفاعت کرے تو میں جاتوں جنت میں بلی بات سمجھ رہا اس کو اپنے اوپر کچھ بھی اعتبار نہیں رہتا تو رسول پاک اس لیے بنہگاروں کو اپنے ساتھ رکھ لیے اپنے ساتھ شامل کر کے بولے مولا ہم پر سلام بھیج جتنے تیرے نیک بند ہیں ان پر بھی سلام بھیج یہ جملے سنے فرشتے یہ جملے سنے کون فرشتے تو انہوں بولے اشہد اللہ الہ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بے شک اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہو مگر یہ بھی حق ہے محمد مصطفیٰ جیسا بھی کوئی نہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں یہ کون بولے فرشتے تب کتوں کے جملے ملے دیکھو اس میں اللہ کی حمد و سنہ کا سرکار بولے پھر اللہ پاک فرمایا دوگے پھر سرکار بولے ملائکہ بولے اللہ تعالی نے ہر دو رکعات کے بعد تشہود پڑھنا باجیب کر دیا اب نماز اس کے بغیر پڑھ کے بتاؤ جتے بولتے نہیں شبہ میراج کو مانتے کہتے مناتے نہیں شبہ میراج مانتے مناتے نہیں تو ان کی دکھتی رکھ پکڑ کے خالی اتہی بولنا نماز پڑھنا چھوڑ دے بولنا کیونکہ مناتا نہیں بولنا دن میں پانچ بار میراج کو منانے کا ہے بولنا پڑھا تو پھر چھے بار ہو جاتا ہو تحجد پڑھا تو اور پڑھ آتا چاش طباب نشرا پڑھا تو اور پڑھ آتا جتہ عبادت خدا کریں گا اتنا سرکار کی میراج کو یاد کرنا پڑھ گا اب بغیر یاد کرے گے رہتے کیسا بولو یہ بھی خاص تحفہ تشہہود شبہ میراج کا کہ اس کو ہم ہر نماز میں پڑھے سور فاتحہ سرکار فرمائے یہ بھی اللہ نے مجھے شبہ میراج میں عطا فرما زمین پہ بھی نازل کیا آسمان پہ بھی نازل فرما تو یہ نور ہے سرکار ہر مرض کی اس میں شفا ہے تو اس کو کسرت کے ساتھ پڑھو تو یہ چیزیں ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب کو اللہ پاک نے شبہ میراج میں عطا فرمائی اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری نعمتوں سے سرکار کو نوازا اب وہ اتنا نوازا کہ بعض چیزیں حضور کی ذات کے لئے اللہ نے خاص کر دی ہے کسی کو بتانا نہیں جو بتانے والی باتیں وہ سرکار نے بتا دی مگر وہ بھی سنانے کے لئے چودہ سو سال سے زائد عرصہ ہو گیا پھر بھی لگتا ہے پتانی ابھی کچھ اور باخی یہ سرکار دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج کے سفر کا مختصر ذکر تھا اللہ پاک ہم سب کو حق قبول کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے یا رب العالمین رسول کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے ہمیں مالا مال فرمائے آقا کی توجہ اتا فرمائے آقا کے دیدار سے مالا مال فرمائے ہم سب کا خاتمہ بلخیر فرمائے ہماری آج کی اس محفیل کو خبولیت کا درجہ اتا فرمائے یا رب العالمین اس محفیل کے صدق ہماری ہر مسلمان کی مغفیرت اور بخشش کے فیصلے فرمائے ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے ہمیں جنت الفردوس میں مقام اتا فرمائے ہمیں دنیا اور آخرت کے عظیم خیر سے مالا مال کر دے دین و دنیا کے عظیم نعمتوں سے سر فراز کر دے ہمارا خاتمہ بلخیر فرما ہم سے ہر حال میں راضی ہو جائے ہم سے وہ کام لے جن سے تو اور تیرے حبیب راضی ہو جائے یا الہ العالمین محفیل میں جتنے حضرات حاضر ہیں ان کی ہر جائز تمنا محمد وعال 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 رحمت کا یا رحم رحم وعال الحمد لله رحم